اسلام علیکم جی آج بات کرتے ہیں سپانسر شپ حج سکیم سے متعلق جو کے ڈالرز میں رقم جمع کروائے جائے گی اس کی تمام تر تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے اس کو آپ کس طرح سے حج کے تمام پروسس میں شامل ہو سکتے ہیں اس سکیم کے تحت اور آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں یقینا ہم اس کو کور کرنے کے اس کے جوابات دینے کی آپ کو کوشش کریں گے یہ کہ اچھے طریقے سے سیکھ کے جائے اور ایک چیز ہے میڈم جو کہ ہے صبر و تحمل اور برداشت اور نظروں جب یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جی کچھ مزید وضاحتیں کرتے چلیں کہ وزارت مذہبی امور کے مطابق ایک لاکھ اناسے ہزار دوست دس افراد پاکستان سے حج کے لیے جا سکیں گے جن میں سے ففٹی پرسنٹ کوٹا جو ہے وہ ان کو سپانسر شپ حج سکیم کو دیا گیا ہے جو گورنمنٹ کی سکیم ہے وہ ففٹی جو ہے وہ سپانسر شپ حج سکیم کے تحت ہے اور جو پرائیویٹ حج سکیم ہے اس میں سے بھی ففٹی پرسنٹ کوٹا جو ہے وہ دیا گیا ہے ڈالرز مکرانے والوں کو تو اس طرح ٹوٹل تعداد جو ہے وہ جو پرائیویٹ اور سرکاری کے ملا کے ففٹی پرسنٹ بنتی ہے اوورال جو کہ سپانسر شپ حج سکیم کو دی گئی ہے اس کے مطابق نواسی ہزار جنی ایٹی نائن سکس ہنڈرڈ افراد جو ہیں وہ اوورال سپانسر شپ حج سکیم کے تحت جا سکیں گے جی وزارت مذہبی اور مولک کے مطابق ایک اور وضعات کے گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈالر کے اکاؤنٹ میں جو مختص رقم رکھے گئی ہے جو ڈالرز میں رکھے گئی ہے وہ کسی بھی دوسری کرنسی میں بھی جمع کرا سکتے ہیں جو اماؤنٹ ڈالرز کے مطابق مختص ہے وہ اب کسی بھی ملک کے کرنسی میں جمع کرا سکتے ہیں صرف ڈالرز جمع کرانے کی ہی مجبوری یا ضرورت نہیں ہے جی سمندر پار پاکستانی خود بھی سپانسر شپ سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے بھی وہ سہولت فراہم کر سکتے ہیں آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ نارت اور ساؤٹ ریجن کی رقم تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اگر ریال میں دیکھی جائے تو وہ فورٹی فور ہنڈرڈ ریال کے مطابق بنتی ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈالرز یا ریال یا کسی بھی ملک کی کرنسی بھیجنے کے ساتھ ساتھ جو انہیں باقی ڈاکومنٹیشن کرنی ہوگی وہ بھی اس طرح سے ہے کہ جو ریگولر ہج سکیم کے تحت ڈاکومنٹیشن ہوگی وہی ان کے لیے بھی ہوگی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ صرف ان کو دو تین ریایتیں دی جائیں گی ایک تو یہ کہ قرآن دازی میں ان کا نام شامل نہیں ہوگا دوسرا جو پانچ سال کی پابندی لگائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے دو ہزار سولہ سے آہ بات میں ہج کیا ہے ان کو ہج کی درخواست دینے کی اجازت نہیں ہوگی اس پابندی سے بھی سپانسرشپ ہج سکیم کے تحت آنے والے لوگوں کو مستثنہ قرار دیا گیا ہے اور باقی تمام ڈاکومنٹیشن کو کرنی ہوگی اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ کہ ان کے پاس چھبیس دسمبر دو ہزار تائیس تک کا کارامت پاسپورٹ ہو یا اس کی کاپی ہو یا نئے پاسپورٹ کے رینیو کرانے کا ٹوکن ہو اور اس کے لیے کارامت سناختی کارڈ ہو جس کی ایکسپائری ڈیر ختم نہ ہوئی ہو اس کے لیے دو بلو کلر کے پاس منزر والی دو بلو کلر کے بیک گراؤنڈ والی پاسپورٹ سائز پکچرز ہوں اور پاکستان میں موجود وارس کا شناختی کارڈ یعنی جو ان کا لیکس ٹاوکن ہے ان کا بھی شناختی کارڈ ضرور لانا ہوگا یعنی وہ اپنے کسی جو خونی رشتے میں جو ہے ان کا شناختی کارڈ پروائیڈ کرنا ہوگا اس کے کاپی اور پاکستان بینک ایکاؤنٹ کا نمبر دینا ہوگا اور حج واجبات جو ہیں وہ جو سعودی عرب کی حکومت نے ضرور کرا دیئے ہیں ان میں میڈیکل فٹنس سرٹیفیکیٹ ہے جو فارم کا حصہ ہوگا اور سپانسرشپ سکیم کے لیے سوفٹ کاؤڈ کی معلومات بھی کرنا ہوگی اور تمام جو نامزد بینک کے افسران ہیں وہ اس درخواست کے جمع کروانے میں تمام تر معاملات درخواست گزاروں کے ساتھ کریں گے سپانسرشپ حج سکیم کی جو نواجبات ہیں اور جو اماؤنٹ ہے وہ الگ ایکاؤنٹ میں جمع ہوگی اور پاکستانیوں کو پاکستان آنا ہوگا اور پھر یہاں سے حج کے لیے روانہ ہونا ہوں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو سپانسرشپ حج سکیم ہے اسے نیجی حج ٹورز آپریٹرز نے بھی خوشی سے قبول کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں بھی اس سکیم سے آسانی ہوگی غیر ملکی کرنسی میں حاصل رکوم انہیں جو کہ ریال یا ڈالرز میں ہو سکتی ہیں انہیں سعودی عرب میں ادائیگیوں کی مات آسانی فرام کرے گی اجازت دیجئے اللہ